السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو سولر سسٹم لگانے کے فائدے بھی ہیں اور نقصانات بھی ہیں فائدے یہ ہیں جناب کہ یہ دیکھیں آپ سولر سسٹم لگا ہوا ہے ماشاءاللہ اور بجلی کی تو صورتحال آپ کو پتا ہے کہ بجلی بہت زیادہ تنگ کرتی ہے ابھی یہ دیکھیں بجلی اس پہ آف ہے بجلی جب صبح جیسے ہی نماز کے بعد کا ٹائم ہوتا ہے پانچ بجے کے بعد تو یہ بٹن نیچے کر دیا جاتا ہے بجلی جو ہے وہ یہاں پہ نہیں جاتی استعمال نہیں ہوتی ابھی اس کو اگر میں آن کروں گا تو یہ بجلی جو ہے وہاں چلی گئی ہے آپ کو آواز بھی آگئی ہوگی اور یہاں سے یہ بجلی دن پر آف رہتی ہے ابھی یہ بند ہے ٹھیک ہے جی صرف لائٹے جل رہی ہیں لیکن بجلی کسی بھی جگہ پہ استعمال نہیں ہو رہی بلکل زیرو ہو گیا ہے تو اس کا بل پہ بہت زیادہ ناصر پڑتا ہے سارا دن الحمدللہ ہماری جو چوٹی موٹی گار کی چیزیں ہوتی ہیں جس میں استری ہے واشنگ مشین ہے پانکیں ہیں لائٹیں ہیں یا اس طرح کا اور مختلف قسم کی جو ضروریات ہوتی ہیں دن بھر فریج ہو گیا وہ ساری چیزیں جو انہیں اس کے اوپر چلتی ہیں ٹھیک ہے جی اچھا اس میں اوپر تین پلیٹے لگی ہوئی ہیں پانچ سو پینتالیس وارٹ والی تین چار چار پلیٹے لگی ہوئی ہیں ٹھیک ہے جی تو اس کا استعمال سے اور ایک پانچویں ہیں لیکن وہ اتنی تقری نہیں ہیں تو چار پلیٹے لگی ہوئی ہیں تو اس کے استعمال سے ہمیں بجلی الحمدللہ اب دوبارہ یہ شام کو آن ہوگی تقریباً سات بجے سات بجے جو ہے نا یہ بجلی کا بٹن آن کر دیا جائے گا اس کے علاوہ یہ بند رہے گا اس میں نقصان کیا ہے دوسرا اس سے یہ سسٹم لگا ہوا ہے یہ چارج کرتا ہے اسی بجلی سے چارج کرتا ہے پنکوں کا سب کا جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں ڈی سی استعمال ہوتی ہیں اور دن بر جو پانی ہوتا ہے اس لی کا کام ہوتا ہے فریج کا کام ہوتا ہے وہ دن بر چلتا رہتا ہے یہ جو بیٹرییں ہیں یہ بیک اپ دیتی ہیں چار پانچ گینٹے تقریباً تو اگر فرض کرو رات کو آپ کے بارہ ایک بجے جو ہے نا یہ ختم ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد آپ کے پنکھے لائٹ ہیں لائٹیں ڈی سی بر چلتی ہیں البتہ نقصان یہ ہے کہ اگر اس میں سے کوئی چیز خراب ہو جاتی ہے تو وہ آپ کو ریپیر کروانی پڑے گی اس کا آپ کو خرچہ پڑے گا ٹھیک ہو گیا اور جناب دوسرا یہ ہے کہ یہ بیٹریز جو ہیں یہ تقریباً یہ جو بڑی والی ہیں ٹیوبلر جو ہیں یہ تقریباً دو سال آرام سے نکالتی ہیں لیکن دو سال کے بعد آپ کو پریشانی ہوتی ہے دو سال سے زیادہ عرصہ نہیں نکالتی تو دو سال تقریباً پکا نکالتی ہیں تو دو سال کے بعد آپ نے یہ بدلنا ہوگا اب جب اس کو آپ بدلیں گے تبدیل کریں گے تو یہ تقریباً فیفٹی پرسنٹ یا فورٹی پرسنٹ جو پیسے ہوتے ہیں وہ ریکاور ہو جاتے ہیں باقی سیکسٹی پرسنٹ آپ ڈال کے اور نئی بیٹرییاں خرید سکتے ہیں تو یہ اس میں ایک چیز ہوگی پلاس پوائنٹ ہو گیا یعنی کہ کوئی بھی ریپیرنگ وغیرہ کا کام آیا تو وہ آپ کا اپنا نصیب ہے وہ آپ کا نقصان ہوگا باقی بیٹری استعمال ہوتی ہے لیکن اس میں فائدہ یہ ہے کہ بجلی آپ کی ماشاءاللہ بجلی آپ کی موجود ہوتی ہے بجلی چلتی رہتی ہے آپ کی اور بجلی بند نہیں ہوتی بل سے آپ کا چھٹکارہ رہتا ہے ایک فکس جو اماؤنٹ ہوتا ہے جیسے بیٹری لاک روپے کی ہے مثال کے دو روپے ہی پڑتا ہے زیادہ وہ نہیں ہوتا لیکن سہولت ہی ہوتی ہے کہ بجلی آپ کے پاس چوبیس گھنٹے ہوتی ہے اور یہ ٹینشن نہیں ہوتی کہ پتہ نہیں کتنا بلائے گا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا تو یہ ایک فائدہ والی چیز ہے تو اگر کسی نے لگانا ہے تو اپنے قریبی جائیں لیکن اصلی گارنٹی والی چیز لگائیں باقاعدہ جس کے ساتھ گارنٹی کے پیپرزوں لونجی باویرہ کے جو ملتا ہے ایک سولر جو پلیٹ ہوتی ہے وہ بائیس تیس ہزار کا تقریباً مل جاتا ہے اور جب میں نے خریدا تھا اس وقت کوئی اٹھتیس اونتالیس ہزار کا تھا ایک سال ڈیٹھ سال پہ لے تو اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں آج کل سستے ہیں اور لگوا سکتے ہیں تو قریبی کسی بھی برانچ پہ جائیں اور آپ لگوائیں اچھی بات ہے انشاءاللہ کی زندگی میں آسانی پیدا ہوگی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ